نمازکار سواگت آپ سب ہی کاس آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت اور چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے بڑی خبر کیا ہے رادی کا کھیڑا کا معاملہ جو ہے ابھی بھی تھنڈا نہیں پڑا ہے رادی کا کھیڑا نے ایک طرف گمبیر آروپ لگایا تو دوسری طرف رائپور سے بڑی خبر یہ کہ سوشیل آنند شکل نے اب نوٹس بھیج دیا ہے قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے رادی کا کھیڑا کو مانہانی کرنے کے معاملے میں یہ نوٹس بھیجا گیا ہے رادی کا کھیڑا کو باقاعدہ چنوٹی بھی دی گئی ہے نارکو ٹیسٹ جیسے ٹیسٹ کی چنوٹی دی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نارکو ٹیسٹ ہو جائے نارکو ٹیسٹ سے سچ سامنے آہی جائے گا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نارکو ٹیسٹ کی بات کہہ رہے ہیں اور مانہانی کا نوٹس دے دیا گیا ہے رادی کا کھیڑا کو سوشیل آنند شکل کے دوارہ کیونکہ سوشیل آنند شکل پر ہی کئی سارے گمبھیر آروپ اتنا ہی نہیں رات کو دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے آروپ انہوں نے لگائے یہ بھی کہا کہ ان کو شراب آفر کی گئی تھی اور یہ بھی کہا کہ تین لوگ جو ہیں انہوں نے رادی کا کھیڑا کو جب ویباد ہوا تھا سوشیل آنند شکل کا تو بند کر دیا تھا کمرے میں سنیے ستادھکیہ کھیڑا نے جو میرے اوپر انہرگر آروپ لگایا میری چھتیا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لئے میں نے ان کو مانہانی کا نوٹس بھیجا ہے میرے اجوکتہ نے انہیں مانہانی کا نوٹس بھیج دیا ہے ساتھ ہی میں چناؤتی دیتا ہوں کہ وہ اپنا نارکو ٹیسٹ کرائیں میں بھی اپنا نارکو ٹیسٹ کرائیں اس سے سچائی سامنے آجائے گی یہ میں ساہت ہے تو نارکو ٹیسٹ کے لئے ہاں بولے گی تو سیدھے سیدھے چناؤتی دے ڈالی ہے انہوں نے کہا ہے سوشیل آنند شکل نے کہ میں بھی اپنا نارکو ٹیسٹ کرائیں گا آپ بھی اپنا نارکو ٹیسٹ کرائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر دم ہے تو آجائی نارکو ٹیسٹ ہو جائے اس سے پہلے آج دلی میں رادکہ کھیڑا نے پرس کانفرنس کی آروپوں کی چھڑی لگا دی کانگریس نے بھی جوابی حملہ بولا رادکہ کھیڑا نے سوشیل آنند شکل پر شراب آفر کرنے کے ساتھ بند کمرے میں گندی گندی گالیاں دینے کے بھی آروپ لگائے ہیں اور اسی کو لے کر اب چناؤتی ان کو دے دی گئی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نارکو ٹیسٹ ہو جانا چاہیے آلہ نیتاؤں کو لے کر رادکہ کھیڑا نے یہ بھی کہا تاکہ فون کرنے پر کسی نے فون نہیں اٹھایا رادکہ نے رام لیلا کے درشن کرنے کا ذکر تک کر دیا اور کہا کہ اس کے بعد سے کانگریس میرے خلاف ہو گئی جب سے میں نے رام لیلا کے درشن کیے راہل داندھی جی کی یاترہ کے دوران مجھے شراب آفر کری ان کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھ ہی تھے دھننجے تھاکور اور میں ہاں سے کانگریس کے دو لڑکیاں جو کام کرتی تھیں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں وہ میرے ساتھ تھی اور ان کے سامنے ہی ہوا کہ لگاتار مجھے رات کو کمرے میں جب ہم کوربہ میں تھے جب ہم وہاں پہ یاترہ میں ویٹ کر رہے تھے رات کو تو مجھے لگاتار فون کر کے سامنے بھی آ کے کہ آپ کو کونسی شراب چاہیے ہیں ہم آپ کے کمرے میں شراب پہنچانے کا کام کریں گے اور شراب پی کے پانچ سے چھے اس کے پروقتاؤں کے ساتھ میڈیا چیرمین آ کے میرے کمرے پہ بھی کھٹ کٹ آتے تھے یہ بات میں نے سچن پائلٹ جی کو بھی تب کہی تھی وہاں کے پردیش ادھیاکش کو بھی دیپک بیٹ جی کو بھی کہی تھی اور ڈلی میں بھی جیرام رمیش جی سے لے کے پاون کھیڑا جی سب تک میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ کے سامنے میرے ساتھ کیا گیا لیکن تب بھی کھٹ اور رادیکہ کھیڑا کے کانگریس پر لگائے گئے آروپوں کو لے کر بیجی پی نیتا شالینی راجپوت بھی بیان دے رہی ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا اور کہہ رہی ہیں کہ کانگریس میں لگاتار محلاؤں کا اتپیلن ہو رہا ہے کانگریس میں رادیکہ کھیڑا کی آواز کو دبانے کی کوشش ہوئی اور انہیں اپمانت کیا کیا کانگریس مون کیوں ہے کانگریس میں محلاؤں کے ساتھ اپمانت کیا جا رہا ہے رادیکہ کھیڑا ادھارن ہے آج وہ آواز اٹھا رہی ہے اس کا آواز کو دبانے کی کوشش کانگریس پارٹی کر رہی ہے آخر پریانکا گانڈی مون کیوں ہے کہتی ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لیکن آج اس وصح پر ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے نیای کی بات کرتی ہے نیای وہ دلانی پا رہی ہے محلاؤں کو نہ ہی اپنے پارٹی کے کارکرتہ کو تو ایسے کانگریس پارٹی میں ہمیشہ محلاؤں کو اپنیت کیا ہے میں بس پریانکا گانڈی سے پچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کب نیای کے لیے چھتیز گھر کی محلاؤں کے لیے کھڑی رہیں گی اینیون کاربائٹ کارکھانے کے پاس آج اچانک سے آگ لگی اور افرہ تفریح مچ گئی کارکھانے کے بڑے ٹینک میں یہ آگ لگی تھی جس سے کہ پورا کا پورا ٹینک ہی جل کر خاک ہو گیا ٹینک جلنے کے دوران کالے دھوئے کا خوبار بھی اٹھتا ہوا نظر آیا ہم اس وقت ہی یونین کاربائٹ کے پریسر میں ہیں بھوپال گیس تراصدی بہت بڑی تراصدیوں میں گنی جاتی ہے اور میرے چہرے پر جو آپ یہ ماسک دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے عمومن یہ پورا ایریا بڑا سنسٹیو ایریا ہے اور زہریلی تطو یہاں پر تھے اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی ماترہ میں یہاں پر جو زہریلی تطو موجود ہیں جن کا ابھی تک نشپادن یہاں سے نہیں ہوا ہے یا کہیں کہ دوسری جگہ ایڈجسٹ انہیں نہیں کیا جا سکا ہے یہ دو ٹینک یہاں پر رکھے ہوئے تھے ایک ٹینک پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکا ہے دوسرا ٹینک یہ دیکھ رہا ہے باجو میں اس میں بھی آگ لگ گئی تھی حالکہ باقی ایسا نہیں جلا بلکہ اسے سمجھ رہتے بوجھا لیا گیا ہے لیکن پورا جو ایریا ہے بہت سنسٹیو ایریا ہے یہ اسپاس جو فیکٹری ہے اور اب اگر ہم کہیں تو تو زیادہ دیر یہاں رکنا بھی اوچت نہیں ہے اس پریسر میں لیکن اچھی بات یہ کہ یہ جو آگ لگی ہوئی تھی اب بجھائی جا چکی ہے لیکن آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں کچھ منٹ ہی یہاں پر ہوئے ہیں اور شہریر میں ہلکیل کی خجلی بھی شروع ہو گئے الگ طرح کی ایچنگ شروع ہو گئی ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ دیر تک نہ رکھیں کیمرمن دیپک سنگھ کے ساتھ پرشاند کٹارے